بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ناظرین سلح ادیویہ کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ دس سال مسلمان اور کافروں کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی اس سے مسلمانوں کو تھوڑا ٹائم ملا اور انہوں نے ریلیکس ہو کر اسلام کی دعوت دینا شروع کی اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہوں کی زندگی باقی عربیوں سے بالکل الگ ہو چکی تھی جس سے عرب کے لوگ بہت امپریس ہوتے تھے اور آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ اسلام کی دعوت قبول کرنے لگے ان سب میں مکہ کے دو بہت امپورٹنٹ لوگ خالد بن ولید اور عمر بن آس بھی تھے اور خالد بن ولید کے لیے اسلام قبول کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ قرآن میں ولید بن مگیرہ جو خالد بن ولید کے والد تھے ان کے بارے میں بہت سخت ورڈ یوز کیے گئے تھے اور عرب میں خاندان اور سپیسلی باپ کی عزت سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی تھی لیکن خالد بن ولید نے اپنے والد اور پورے خاندان کے خلاف جا کر اسلام قبول کر لیا آہستہ آہستہ اسلام فیلتا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاسد رومن ایمپائر کی طرح بھیجا لیکن اس قاسد کو گسانی کینڈم نے بہت ہی پوری طرح قتل کر دیا یہ گسانی کینڈم عرب اور رومن ایمپائر کے بلکل بیچ میں تھا اور یہ گسانی کینڈم رومن ایمپائر کا ایک ویسل اسٹیٹ تھا ویسل اسٹیٹ مطلب ایک پاپ اسٹیٹ گسانی کینڈم کا ایک قاسد کو مارنا جنگ کے اعلان جیسا تھا اور صرف اس زمانے میں ہی نہیں بلکہ آج بھی یو این چارڈرز میں ایک قاسد کو مارنا سب سے بڑی کرائمز میں سے ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو انہوں نے فوراں تین ہزار لوگوں کی فوج جمع کی اور رومن ایمپائر پر حملے کا فیصلہ کیا یہ فوج مسلمانوں کی سب سے بڑی فوج تھی اس سے پہلے مسلمانوں نے اتنی بڑی فوج کبھی جمع نہیں کی تھی رومن ایمپائر اسے کس تھی عرصہ پہلے پرشن ایمپائر سے ایک بہت خطرناک جنگ جیت چکی تھی رومن اور پرزن ایمپائر اس جمعانے کی دو بڑے سپر پاورز تھے جس طرح آج امریکہ اور چائنا ہے اور اس جنگ میں کون جیتے گا یہ قرآن نے اس جنگ کے ختم ہونے سے پہلے ہی بتا دیا ہے یہ بھی بہت انٹریسٹنگ سٹوری ہے یہ رومن ایمپائر کا بھی ایک دور تھا اس سے پہلے رومن ایمپائر پر عربوں نے کبھی بھی حملہ نہیں کیا تھا اور رومن ایمپائر سے جنگ کرنا بلکل سوسائٹ سمجھا جاتا تھا جب عربوں کو پتا چلا کہ صرف تین ہزار مسلمان رومن ایمپائر پر حملہ کر رہے ہیں تو انہوں نے بہت مزا بڑایا اور کہا ان تین ہزار میں سے ایک بھی بندہ زندہ واپس بچ کر نہیں آئے گا اور رومن ایمپائر اس کے بعد مدینہ پر حملہ کر کر مسلمانوں کو ختم کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کا لیڈرز زید بن حریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اسلام سے پہلے زید بن حریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا مانا جاتا تھا اور باقی فوج کو بتایا اگر زید بن حریس صحید ہو جائے تو تمہارا نیکسٹ لیڈر جعفر بن عبی طالب ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو تمہارا لیڈر عبداللہ بن رباہ ہوگا اور ان کو کہا کہ تم اس جگہ پر جاؤ جہاں انہوں نے ہمارے انبیسنر کو شہید کیا تھا اور انہیں اسلام کی دعوت دو اگر یہ لوگ اسلام قبول نہ کریں صرف اور صرف تب ان سے لڑائی کرنا اور ہاں کسی بچے پوڑے یا عورت کو ان میں سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچانا اور درختوں کو بھی نہیں کاتنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین ہزار فوج لے کر روانہ ہوئے تو راستے میں انہیں پتا چلا کہ رومنز دو لاکھ فوج لے کر مسلمانوں کی طرف آ رہے ہیں دو لاکھ تین ہزار ورسس دو لاکھ اس اینیمیشن کو دیکھیں ان سے تھوڑا اندازہ ہوگا ان دو فوجوں میں کتنا بڑا ڈیفرینس تھا یہ ہے ایکزیکلی تین ہزار لوگوں کی فوج اور اس کے سامنے یہ ہے دو لاکھ لوگوں کی فوج اب کچھ بیشتر اسٹورینز کہتے ہیں یہ دو لاکھ نہیں بلکہ اس سے کچھ کم تھے لیکن سب لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ رومنز مسلمانوں سے بہت زیادہ تھے مسلمانوں کے ایک گروف نے سوچا ہمیں مدینہ سے اور فوج کا انتظار کرنا چاہیے لیکن مسلمانوں کے تیسرے جنڈر عبداللہ بن رواہ نے کہا کہ ہم جنگ یا جیتیں گے یا شہید ہوں گے جنگ چھوڑ کر جانے والا کوئی آفشن نہیں ہے تو یہاں مسلمانوں نے ایک جبردست پلان بنایا وہ اس جگہ کو چھوڑ کر جہاں پہلے لڑائی ہونی تھی پیچھے ہٹے اور موتاہ کے دو پہاڑوں کے درمیان رکے اب اس کا کیا فائدہ تھا فائدہ یہ تھا کہ اگر یہ دو پہاڑ نہ ہوتے اور مسلمان دو لاکھ رومنز پر حملہ کرتے تو رومنز مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر کر ختم کر سکتے تھے لیکن ان دو پہاڑوں کی وجہ سے رومن فوج زیادہ اسٹریچ نہیں ہو سکتی تھی تو لڑائی میں ان کے زیادہ نمبرز ہونے کا اتنا فائدہ نہ ہوتا اور دونوں فوجوں نے حملہ کیا اور لڑائی شروع ہوئی زید بن حرزہ نے مسلمانوں کی فوج کا جھنڈہ اٹھایا اور بہت دلیری سے لڑائی کی لیکن وہ شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مسلمانوں کے دوسرے جھنڈر جعفر بن عبی طالب نے جھنڈہ اٹھایا لیکن جس ہاتھ میں انہوں نے جھنڈہ پکڑا تھا وہ ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈہ اٹھایا لیکن دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں شہید ہو گئے جگ کے بعد ان کی بارڈی پر دلوار کے پچاس نشان ملے اور ان پچاس میں سے ایک بھی پیٹ پر نہیں تھا سارے کے سارے فرینڈ پر لگے تھے تو اب آرڈر کے مطابق تو عبداللہ بن رواح ان کے نئے لیڈر بنے اور بہت سیادہ لڑائی کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے پھر ایک مسلمان نے جھنڈہ اٹھایا اور سوڑ سوڑ سے سب کو کہنے لگا کہ جلدی آپس میں ایک لیٹر چونس کرو ورنہ ہماری پوری فوج بکھر جائیں گی یہ جنگ مدینہ سے ایک ہزار کلومیٹر دور متاہم میں ہو رہی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے بارے میں مدینہ میں مسلمانوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سب سے پہلے زید نے جھنڈہ اٹھایا اور وہ شہید کر دئیے گئے اس کے بعد جعفر نے جھنڈہ اٹھایا اور وہ بھی شہید کر دئیے گئے اس کے بعد عبداللہ بن رواح نے جھنڈہ اٹھایا اور وہ بھی شہید کر دئیے گئے اس کے بعد مسلمانوں نے صحیح اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو اپنا لیڈر بنا لیا ہے اس فوج میں اب تک خالد بن ولید ایک عام سپاہی کی طرح لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے نو تلوارے توڑ چکے تھے یہ مسلمانوں کی طرف سے ان کی پہلی جنگ تھی تو ساروں نے بگر سوچے سمجھے ہی خالد بن ولید کو جنگ کے درمیان ہی اپنا لیڈر اور جرنل بنایا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی پتا تھا کہ رومنز کو اس جنگ میں ہرانا انپوسیول ہے لیکن اگر یہ وہ جنگ چھوڑ کر چلے گئے تو رومنز مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر مدینہ پر بھی حملہ کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ایسی گیم کھیل نہیں تھی کہ مسلمان بابس بھی چلا جائے اور رومنز ان کو کمزور سمجھ کر ان پر حملہ بھی نہ کریں تو اس رات خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو ری شفل کیا مطلب رائیڈ والوں کو لیفٹ اور پیچھے والوں کو آگے کیا اگلے دن جب جنگ شروع ہوئی تو پہاڑوں سے دعا ہنے لگا اور کچھ ڈرمز کی آوازیں آنا شروع ہوئیں تو رومنز کو لگا مسلمانوں کی مدد کے لیے کہ مدینہ سے ایک بہت بڑی فوج پہنچ گئی ہے اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی فوج بہت تھی اور نائز بلینڈ طریقے سے جنگ سے پیچھے ہٹنے لگی ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ رومنز ان کا پیچھا کریں اور وہ ان کو ڈرپ کر دیں رومنز نے سوچا کہ مسلمان ہمارے ساتھ بہت بڑی گیم کھیل رہے ہیں تو رومنز نے یہ سب دیکھ کر مسلمانوں کا پیچھے نہیں کیا اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی فوج وہاں سے پیچھے اٹھ کر مدینہ پہنچ گئی اور مسلمان کی فوج کو رومنز کے مقابلوں میں بہت کم نقصان ہوا مدینہ والوں نے سوچا کہیں یہ لوگ جنگ سے بھاپ کر تو نہیں آئے تو انہوں نے اس فوج کو بہت پورا بھلا کہا لیکن اسویلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھاپ کر نہیں آئے بلکہ یہ ہماری مدد لینے کے لیے آئے ہیں اور بہت جلد ہم دوبارہ روم پر حملہ کریں گے یہ جنگ تو مسلمان اور رومنز کے درمیان تھی لیکن پورا عرب اس لڑائی کو بہت گوھر سے دیکھ رہا تھا کیونکہ پہلی بار عرب نے ایفمائیٹی رومن ایمپائر کی طاقت کو چیلنز کیا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ دو لاکھ فوج سے لڑنے کے لیے صرف تین ہزار لوگ گئے تھے اور ٹھیک تھاک واپس بھی آ گئے تو یہ عرب کی تاریخ میں بہت ہی انفوسیبل کام ہوا تھا جس سے باقی عرب کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بہت عزت پیدا ہو گئی اور عرب کے وہ قبیلے جو ہر جنگ میں خندق بدر اوہد میں ہمیشہ خلاف ہوتے تھے جنگ موتا کے بعد اسلام کی طرف آنے لگے اور مدینہ کی یہ چھوٹی سی ریاست آہستہ آہستہ ہر طرف پہلے لگے اب یہاں کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ رومنز اتنی چھوٹی فال سے جنگ صرف اس لیے ہارے کیونکہ رومن ایمپائر کچھ سال پہلے پرزین ایمپائر سے جنگ کے بعد بہت کمزور ہو چکے تھے اس جنگ میں پرزین ایمپائر نے رومن ایمپائر کو بلکل تباہ اور برباد کر دیا لیکن اسی ٹیم قرآن کی سورہ روم میں کہا گیا تھا یہ جنگ پرزینز نے ہی رومنز جیتے گے اور یہ بھی بہت انٹریسٹنگ سٹوری ہے موسیقی موسیقی